اے جنگل کے بادشاہ ہماری بات سنو کہ جس طرح سے آپ ہمیں مار رہی ہیں انقریب ہم میں سے کوئی بھی جنگل میں نہیں رہے گا ہمیشہ ہر روز ہم آپ کو ہود ایک جانور آپ کے حراب کے طور پر بھیجیں گے اس طرح آپ کو اپنے کھانے کے لیے شکار نہیں کرنا پڑے گا اور ہم بھی زندہ رہ سکیں گے کھانا سے ہی وقت پر پہنچ جانا چاہیے ورنہ میں سب کو مار دوں گا اور اس دن کے بعد سے ایک جانور کو شیر کے پاس بھیج دیا جاتا تاکہ اس کا کھانا بن سکے ایک دن ایک نوجوان ہرگوش کی باری تھی یہ ہرگوش بہت چالاک تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ شیر اس کو کھا جائے وہ شیر سے ہمیشہ کے لیے جان چھنانا چاہتا تھا اور شیر کو مارنے کا ایک منصوبہ بنایا جانوروں نے چھے ہرگوشوں کا ایک گروپ آپ کے کھانے کے لیے بھیجا تھا لیکن راستے میں ایک شیر نے ہمیں روک لیا اس نے کہا کہ وہ اس جنگل کا نیا پادشاہ ہے وہ اس کھوے میں رہتا ہے میرے پادشاہ سوچا کہ یہ دوسرا شیر ہے اس نے دشمن شیر کو مارنے کیلئے گروہ کے اندر چھلانگ لگا دی لیکن وہ پانی میں گرا اور ڈوب کر مر گیا اس نے اپنی اکلمندی سے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ شیر کے خوف سے دوسرے جانوروں کی بھی جان چھڑوا دی